ایک مخنص یعنی کنر نے کنر کے ساتھ شادی کر لی اور یہ واقعہ مولا علی کے دور میں ہوا کہ ایک شخص جو کہ کنر تھا اور اس نے کنر سے شادی کی اور جو شوہر کی شکل میں تھا نا مخنص جو شوہر کی شکل میں کنر تھا اس نے اپنی بیوی کو یعنی اس اپنی عورت کو جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا مہر میں ایک لونڈی دے دی اب یہ جو مخنص تھا یہ اپنی بیوی اس کی تھی مخنص اس کے ساتھ ہم بستری کیا گرتا تھا اور وہ جو باندی تھی وہ اس کے ساتھ ہم بستری کیا گرتی تھی یہ واقعہ جب مولا علی کے سامنے آیا تو مولا علی نے پوچھا کہ تم سے کیا اولاد پیدا ہوئی ہے تو اس نے بتایا کہ ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے یعنی ان دونوں نے جس مخنص نے مخنص کے ساتھ شادی کی ان سے بھی اولاد پیدا ہوئی ہے اور جو اس کی بیوی کی شکل میں تھی نا وہ اس کے ساتھ جو باندی تھی اس کے ساتھ ہم بستری کیا کرتی تھی اس سے بھی ایک اولاد یعنی ایک لڑکا پیدا ہوا تو مولا علی نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جو بیوی کی شکل میں جو مخنص ہے نا اس کو پہلے چیک کرو کہ اس کی پسلیاں کتنی ہیں اس کی پسلیاں گنو تو اس کی پسلیوں کو گنا گیا تو جب اس کی پسلی گنی گئی تو اس کی پسلی دونوں طرف بارہ بارہ تھی یعنی چوبیس پسلیاں تھی جبکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو چوبیس پسلی تھی لیکن جب حضرت حووہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے تو جب بائیں پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا کیا گیا تو وہ بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا کیونکہ بائیں سائی دل ہوتا ہے تو بیوی جو ہوتی ہے وہ دل کے بہت قریب ہوتی ہے شوہر اپنی بیوی سے ہر طرح کی بات کر سکتا ہے اور ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے نا میہ بیوی میں تو وہ بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو جب بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تو جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف بھی بارہ پسلی تھی پہلے اور دائیں طرف بھی بارہ پسلی تھی لیکن بائیں پسلی سے جب حضرت حوا کو پیدا کر دیا گیا تو حضرت آدم کے کل تئیس پسلیاں تھی یعنی کہ بائیں طرف جو پسلی تھی اس میں سے کم ہو گئی تو گیارہ تھی اور رائٹ سائیڈ جو تھی وہ پوری بارہ پسلیاں تھی تو آج بھی مردوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر تئیس پسلیاں ہوں گی ایک سیدھی طرف جو ہوں گی وہ بارہ ہوں گی الٹی طرف جو ہوں گی وہ گیارہ ہوں گی اور حضرت حوا کو پوری چوبیس تھی تو عورتوں کے اندر بھی جو پسلیاں ہیں وہ چوبیس مردوں کے مقابل عورت کے اندر ایک پسلی زیادہ ہوا کرتی ہے تو حضرت مولا علی چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینت العلمی والیجن باب ہوا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کوئی ایسا علم نہیں تھا جو مولا علی جس کو جانتے نہ ہو کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ایک جگہ فرمایا کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ایک جگہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو مولا علی نے فرمایا اپنے غلام سے کہا کہ پہلے اس کی جو بیوی کی شکل میں جو مخنص ہے اس کی پسلیاں چیک کرو تو جب چیک کی گئی تو اس کی جو پسلیاں تھیں وہ چوبیس تھیں تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جو شوہر کے روپ میں ہے وہ بھی مخنص جو بیوی کے روپ میں ہے وہ بھی مخنص لیکن جو بیوی کے روپ میں ہے اس کے اندر جو پسلیاں ہیں وہ تئیس پسلیاں ہیں چوبیس نہیں ہیں جو چوبیس ہوتی تو پھر یہ عورت کے زمرے میں آ جاتا تئیس پسلیاں ہیں اس لیے یہ آدمی کے زمرے میں ہے اور مولا علی نے اس نکاح کو ختم کروا دیا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا جائز نہیں ہے کیونکہ جو شگل و صورت تم نے اختیار کی ہوئی ہے بھلے یہ شگل و صورت عورت کی ہے لیکن جو تمہارے اندر پسلیاں ہیں وہ تیس پسلیاں ہیں اس لئے تمہارا شمار جو ہوگا وہ مردوں کے اندر ہوگا تو اس چیز سے آپ یہ دیکھیں نا کہ مولا علی نے کس طرح سے اپنے علم کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان جدائی کروائی اور اگر کوئی مخنص ہے اور کسی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو بس یہ دھات دیکھی جائے گی چیز دیکھی جائے گی کہ اگر وہ دونوں کے اندر ایک ہی چیز دونوں کے اندر جو عزب ہے نا عزب خاص وہ دونوں کے اندر مردوں والا پایا جا رہا ہے تو ان میں نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اگر کسی کے اندر مرد والا اور کسی کے اندر عورت والا اور اس سے وہ آپس میں سکون پا سکتے ہیں اور ایک کے اندر جو حییت ہے نا وہ مرد کی ہے اور ایک اندر عورت کیے تو ان میں آپس میں نکاح جائز ہے شرن بھی ان میں نکاح جائز ہے بشرت ہے کہ وہ غلط طریقوں سے آپس میں کسی طرح سے قریب نہ جائیں غلط طریقوں سے آپس میں ہم بستری نہ کریں ٹھیک ہے چونکہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط مقامات میں بھی ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم بستری کرتے ہیں تو یہ جو چیز ناجائز ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے تو اس سے مولا علی نے ان کو بچایا اور ان دونوں کے نکاح کو ختم کروا دیا تو علم کے بارے میں اسی کے لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم ہر مسلمان پر علم الدین کا حاصل کرنا فرض ہے جب انسان کے اندر علم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے گناہوں سے بچ جاتا ہے لوگوں کو بچاتا بھی ہے اتنا انسان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال اور حرام کی تمیز کر سکے اور آج جو ہم تمام فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں تمام طرح طرح کی باتیں اور افسوس یہ ہے کہ فرقہ پرستی وہی لوگ کروا رہے ہیں جو علم والے ہیں علم کا لوگوں ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ یہ علم ہیں ان کے اندر مولوی ہیں مولانا ہیں علماء ہیں اور وہی اسٹیجوں پر فرقہ پرستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک امت بنایا تھا ہم امت بن کر چلیں مسائل علماء سے پوچھیں باقی خود اتنا علم حاصل کریں کہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں کیونکہ اتنا علم حاصل کرنا انسان کے اوپر فرض ہے اور الحمدللہ ہم سب مولائی ہیں مولا علی کے ماننے والے ہیں تو کم سے کم ہمارے اندر علم کا شوق و ذوق ہونا چاہیے علم ہوگا تو انشاءاللہ ہم بہت سارے گناہوں کے کام سے بس سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے کے توفیق عطا فرمائے ہم علینہ اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ